مور آن آئینک کریکٹر اور بانڈ انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی دو ایٹمز جب بانڈڈ ہوتے ہیں تو اس کو ریکوائرڈ انرجی جو توڑنے کے لیے ہمیں ہوتی ہے یعنی کہ ہم جو انرجی لگاتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے اس کو ہم بانڈ انرجی کہتے ہیں اب جتنا زیادہ سٹرانگر ہمارے پاس بانڈ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بانڈ انرجی اتنی زیادہ ہوگی مطلب یہ ہے کہ strength of covalent bond اگر زیادہ ہو یعنی کہ آئینک کریکٹر اگر اس میں زیادہ ہو جائے تو بانڈ انرجی ہمیں کیا ہوتی ہے جی زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ بانڈ انرجی کس طرح سے ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے اور ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آئینک کریکٹر زیادہ ہے اور کس طرح سے اس میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ stability کا فیکٹر بھی ایک زیادہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں جی HCL کی جو کہ ہمارے پاس کوولنٹ بانڈ ہے اس کو theoretically ہم اس کی جو ہے انرجی فائنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس HCL جو مولیکیول ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں بانڈ انرجی کتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس سے کیا پتا چلے گا کہ وہ ہمارے پاس آئینک کریکٹر اس میں ہوتا ہے موجود یا پھر دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی strength یا strong bond اس کے درمیان میں available ہے یہ نہیں یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں strong bond ہمارے پاس اس میں ہے یا پھر نہیں تو اس کے بارے میں جو ہے ہم اس کے جو ہے calculation کرتے ہیں سب سے پہلا جو part ہم کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں part 1 میں ہم کیا کریں گے ہم calculate کریں گے part 1 میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں first of all جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں bond energy contributed by contribution جو ایک hydrogen item اس میں کرتا ہے اس کو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں لے آتے ہیں contribution جو ہے ایک hydrogen atom کتنی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیس طرح calculate کر سکتے ہیں جو bond energy of 1 mol of hydrogen کے جو ہمارے پاس molecule ہوتا ہے اس کی کتنی ہوتی ہے جو اس کو ہم لے آتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس bond energy of 1 mol of 8 8 bond یعنی کہ 8 2 ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ کتنی بناتا ہے اور اس کے according ہمارے پاس کتنی ہوتی تو وہ ہم کہتے ہیں کہ 4 36 کلو جول ہوتی ہے 1 mol چونکہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا اس لئے part mol لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے جو mol کے ساتھ ہم نے represent کیا تو اب ہم without mol اگر کرتے ہیں صرف ایک hydrogen atom کی hydrogen hydrogen bond کی اگر ہم calculate کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کچھ اس طرح سے calculation آئے گی ہمیں کرنا پڑیں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 4 36 تھا کلو جول اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے اس کو ہم نے divide کر دیا ہے 6.02 یہاں پر ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں 6.02 into 10 ki part 23 کیونکہ 1 mol کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 6.02 into 10 ki part 23 bonds available ہوتے ہیں تو اگر ایک hh bond کی ہم بات کرنا چاہا رہے ہیں تو ہمیں اس کو divide کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس answer کے آ جاتا ہے جی اس کی جب ہم calculation کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 72.42 into 10 ki part minus 23 آگی ہمارے پاس answer اس کو ہم لکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ اس calculation کی وجہ سے ہمارے پاس answer آگیا اور یہ کس میں آیا جی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ آیا ہے kilo joule میں کیونکہ ہم units کیا لے کر چل رہے تھے kilo joule لے کر چل رہے تھے تو یہاں پر ہمیں لکھنا پڑے گا kilo joule ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پر مول جو ہے وہ ختم کر دی ہے کیونکہ ہم نے ایک ہائیرورین بانڈ کی جو ہے ہم calculation کر رہے ہیں لہٰذا ہمارے پاس یہ آئے گا اب ہم کیا کرتے ہیں ایک ہائیرورین ایٹم کی چونکہ ہم نے find کرنے energy contribution of one ہائیرورین ایٹم کی ہم نے جو ہے وہ determine کرنی ہوتی ہے یہاں پر ہم نے یہ جو part one میں ہم کر رہے calculation تو اس میں ہم نے یہ کرنا ٹھیک ہے تو اس کے according ہم کیا کریں گے اس کے according ہمیں یہ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس ایک ہائیرورین bond ہے یعنی دو ہائیرورین available ہیں تو ہمیں اس value کو جو ہمارے پاس آئی ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا divide کرنا پڑے گا 2 سے تو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو ہم divide کر دیتے ہیں 72.42 1 into 10 کی پار minus 23 کلو جول تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ایک ہائیرورین ایٹن کی جو ہے انرجی contribution ہمارے پاس یہاں پر find out ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم underline کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو یہاں پر معلوم کر لیا اب دوسرا پارٹ جو ہم کریں گے وہ کیا ہے پارٹ ہمارا یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں پارٹ 2 ٹھیک ہے پارٹ 2 میں ہم یہ کریں گے کہ اب ہم کیونکہ دوسرا ہمارے پاس اس مولیکیول کا پارٹ کیا ہے سی ایل ہے نا اس کے لیے ہم سی ایل کی calculation کریں گے کلو رین کی تو ہم لکھ لیتے ہیں پارٹ 2 میں ہم کرنے چاہ رہے ہیں bond energy contribution by سی ایل ایٹم تو ایک سی ایٹم کی جو ہے وہ bond energy contribution ہمارے پاس کس طرح سے آتی ہے اس کو ہم calculate کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لکھا سی ایل یعنی کلورین ایٹم کے لیے اگین سی ایم پروسس ہم کریں گے پہلے ون مول کے لیے ہم سی ایل کی جو energy لے کر آرہے ہیں کلورین کلورین ہمارے پاس جو bond ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اس کی ہم energy لے کر آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کیا آگئی ہم کہہ رہے ہیں 242 کلو جول پر مول آتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے 1 مول یہاں پر لکھ دیا ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر represent نہیں کرنا ہم نے کیا لکھنا جسٹ کلو جول ٹھیک ہے یونٹس ہم کیا لے کر چل رہے ہیں یہاں پر کلو جول کیونکہ 1 مول کیونکہ ہم نے کریں گے ہم یہاں پر 6.02 into 10 کی part 23 سے ہم کیا کر دیں گے جی اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں کیا آنسر آ جاتا ہے اس کو ہم یہاں پر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا آنسر لکھتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایوگیڈرز نمبر ہے 6.02 اس لئے ہم نے لکھا تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر کے لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس یہ آ جائے گا اس کے بعد جب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ گیا تو ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے ہمارے پاس آنسر آتا ہے 40.19 into 10 کی پار minus 23 kilojoule ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اس کا ایک ہم کہتے ہیں کلورین کلورین bond کا ٹھیک ہے اب جو ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم نے اس کی جو ہے وہ ایک ایٹم کے ساتھ bond energy کی contribution 2 کے لکھے ہوئی ہے تو ہمیں ایک ایٹم کے ساتھ bond energy کی contribution کس طرح سے نکالنی پڑے گی کچھ اس طرح سے bond energy of ہم کہتے ہیں 1 کلورین ایٹم کی جب ہم calculation کی بات کرتے ہیں تو ہم ہی کیا کرنا پڑے گا divided by ہمیں 2 کرنا پڑے گا تو اس کے ساتھ ہمارے پاس part 2 میں یہاں پر کیا answer آئے گا ہمارے پاس answer آ جائے گا 20 point یہاں پر لکھتے ہیں آج ایک answer 20.09 جب ہم اس کی calculation کریں گے into 10 کی par minus 23 kilo joule ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آ گیا اب چونکہ ہم bond energy of 1 HCL bond کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ hydrogen جو chloride ہمارے پاس پورا کبورا bond ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں پڑ لے آتے ہیں اس کو ہی رپزنٹیشن دیتے ہیں اور وہ کس طرح سے پتا چلے گی وہ ہمیں اس طرح سے پتا چلے گی کہ جو ہائیروڈن کی ہم نے کیلکلیٹ کی نہ اوپر ٹھیک ہے ایک ہائیروڈن atom کی bond energy کی کانٹیبیشن 36.21 10 کی پار منس 23 کلو جول اور ایک لورین atom کی جو آئی تھی ان دونوں کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا simply ہم add کر دیں گے add جب کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا جی addition کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے جو ہے values آ جائیں گی ہم یہاں پر لکھتے ہیں ہمارے پاس آئے گا 36. ان کو ہم نے دونوں کو add گیا تمہارے پاس answer آ گیا 56.3 into 10 کی پار منس 23 کلو جول اب یہ ہمارے پاس مول میں نہیں ہے بلکہ صرف کلو جول میں ہے کیونکہ ہم نے جو ہے ہم پر شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم one one hydrogen اور one chlorine atom کو لے کر چل رہے تھے تو bond energy of six اب ہمارے پاس تو HCL bonds جو ہیں وہ بہت سارے ever get was number کے according ہوں گے تو اس لئے bond energies of all bonds یعنی ہمارے پاس سارے کے سارے bonds 6.02 into 10 23 HCL bonds کی ہم نے calculation کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا پڑے گا simply اس نمبر کو 6.02 into 10 23 سے کیا کر دیں گے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے یہ کیا ملٹیپلائے کر دیا اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس آنسر آئے گا ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس جو main آنسر آئے گا جس طرح سے ہم نے CL کی ایک calculation کی اور ہم نے نکالا تھا اس طرح سے HCL bond کی نکالا تھا ہمارے پاس یہ آنسر آیا تھا اب ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ ہمارے نائن تھری کلو جول پر مول ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو کیا آتا ہے آنسر آجاتا ہے تو یہ bond انرجی ہمارے پاس theoretical ہم نے کیا کنسلر کیا ہم نے یہ کنسلر کیا کہ HCL جو ہے نومنل سا کوولنٹ بونڈ ہے وہ کوئی پولر بونڈ نہیں ہے جبکہ experimentally جب ہم نے کلکیلیٹ کیا ہے experiment کر کے تو ہمارے پاس انرجی bond انرجی جو آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے 436 کلو جول پر مول تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس experimental جو انرجی ہے bond انرجی وہ زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس in nature جو HCL bond ہے وہ stable ہوتا ہے یعنی کہ وہ reluctant ہوتا ہے فوراں سے ٹوٹ جانے میں ٹھیک ہے وہ stable bond ہوتا ہے اس کے درمیان ہائیروڈن اور CL کے درمیان جو bond ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر bond انرجی اس کی زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں کیا ہے جی more ionic character ہے کیا ہے سے ہمارے پاس ہیلوجین ایسیڈز کو جو ہمارے پاس ہیلوجین ایسیڈز ہوتے ہیں اس کے لئے ہم کمپیرزن کا ایک ٹیبل سا لے لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو بانڈ انرجی ہیں وہ کلو جول پر مول میں ہیں یہاں پر ہم کیا لے رہے ہیں ایکس کو فلورین کلوڑین کلوڑین کا ہومو نیوکلیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائی اٹومک مولیکیول ہمارے پاس برومین اور آئیڈین آئیڈین ان کی بانڈ انرجی ہیں یعنی ان کو توڑنے کے لئے ہمیں کتنی انرجی ریکوائرد ہے جبکہ یہاں پر ہم نے جو ریپرزنٹ کیا ہے ایچ سے کوویلنٹ بانڈ کی طرح بیہیف کر رہے ہیں 293 i hf کے لئے 338 hcl 311 جو ہمارے پاس hvr کے لئے 291 hi کے لئے جبکہ یہ observe value ہے جس کو ہم کہتے ہیں experimental value اس کو ہم experimental بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو لاب میں experiment کیا جاتا اور پھر value find کی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں experimental value ٹھیک ہے 567 جو ہے کلوجول پر مول آرہی hf کے لئے 431 hcl کے لئے hbr کے 366 اور hi کے لئے 299 جب ان سب کا ہم نے ان دونوں کا آپس میں difference کیا یعنی کہ اس کا اور اس کا اس کا اور اس کا ان دونوں کا اور ان سب سے زیادہ آئین کریکٹر رکھتا ہے تو hf جو ہے ہم اس کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ hf یعنی کہ فلورین آٹم کے ساتھ جب ہائیروجن آویلیبل ہوگا تو اس میں مور آئین کریکٹر ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں greater آئین کریکٹر اس کمپیر ٹو آل خود کر کے دیکھا ہے تو greater value اس کا مطلب ہے greater اس میں کیا ہے آئین کریکٹر ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہم ان کی الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس hf کا الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس سب سے زیادہ آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے انرجی ریکوائرد اس کی ہوتی اور بانڈ انرجی اس کی زیادہ ہوتی ہے تاکہ زیادہ انرجی ریکوائرد ہوتی ہے توڑنے کے لیے اور اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مور آئین کریکٹر اس طرح سے ہم دیکھ لیا کہ ہمارے پاس مور آئین کریکٹر اور بانڈ انرجی کے درمیان میں کیا رلیشنشپ ہے